جمع کشمیر پانچ فوجی جوانوں کی جان گئی اور اس کے بعد تین شہری علاقتوں کی کسٹڈی میں موت ہوئی اس پر کافی زیادہ ناراضگی گم و غصے کا اظہار کیا گیا تو اس ساری سیچویشن کا ریویو کرنے کے لیے اور اس کے بعد جو آپریشنل پریپیٹنس ہیں یا آپریشنز چل رہے ہیں اس کا جائزہ لینے کے لیے اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا لیپنٹ گورننس ستہائیس تاریخ کو پھر مرکزی وزاری دفاع پلاجنہ سنگھ بھی آئے تھے ستہائیس تاریخ کو اور اب جو د جان بن چکا ہے جس کے مطابق آپ دیکھیں گے کہ نو تاریخ کو ٹیوزڈے یعنی منگلوار کا دن ہوگا جب مرکزی وزاری داخلہ جمہو پہنچیں گے اور جمہو میں انہیں دو چیزیں کرنی ہے ایک تو سیکیورٹی سیچویشن جو ابھی کی ہے اس پر ریویو کیا جائے گا موجودہ صورتحل کا جائزہ لیا جائے گا دوسرا ساتھ ساتھ امپورٹنٹ چیز لوگزبہ انتخابات آ رہے ہیں اور وکست بھارت سنکل یاترہ جس کو آپ وی کے ایس وائی کہتے ہیں اس کے تحت جتنے بھی پروگرامز بی جے پی نے یا آئین کے ہم خیال جماعتوں نے اب تک کیے ہیں اس پروگرام کے تحت یا انتظامیاں اس پروگرام کے تحت بہت سارے الگ الگ جگہوں پر کارکم یا پروگرام کر رہی ہے تو اس پر بھی کافی فوکس رہا ہے اس کے تحت جتنے تیاریاں چلی ہیں آئندہ انتخابات کے لیے اس کا جائزہ لیا جائے گا پارٹی کارڈر کے ساتھ جمہو میں ملاقات کریں گے پارٹی دفتر میں ملاقات کا امکان ہے جبکہ سب سے اہم مد ہے کہ فوج کے عالی قیادت جمہو کشمیر پولیس اور دیگر ذمہ داران جہاں پر دو تاریخ کو دلی میں ڈسکشن ہوا وہی ڈسکشن اب جمہو کے اندر ہونے جا رہی ہے نو جنوری سال دوہزار چوبیس ٹیوزڈے یعنی منگلوار کا دن جب وزرداخلہ عمید شاہ جمہو کشمیر پہنچیں گے اور جمہو میں پرٹیکللی راجواری پونچ ٹوینڈ ڈسٹرکس جہاں پر پچھلے دنوں مزید ایک ایک ایکسٹراب بریگیڈ لگانے کا اور اس کے ساتھ ساتھ فوجی سرگرمیاں یا آسکری سرگرمیاں بڑھانے کا فیصلی آ گیا ہے اس پر سب کا فوکس ہے کہ وزرداخلہ کیا نیکس پلان پیش کریں گے اور جو بریفنگ انہوں نے دی جائے کہ کس طریقے سے پروگرامز آگے چلیں گے کیونکہ بہت سارے ایریاز میں سختی سیکیورٹی کافی زیادہ بڑھائی گئی ہے جہاں جہاں مومنٹس مشتبہ افراد کی دیکھی گئی یا پھر جو ملٹنٹ اٹیک ہوا جس کے بعد شہری ہلاکتوں پر کافی غصہ اور اس میں کوٹ آف انکوائری آمی نے دیئے تبدیلیاں بڑے پیمانے کر دی گئی جو ایریا کے اندر بریگیڈ دیکھنے والا شخص تھا یا میکسیمم چینجز جتنی بھی آمی اور پولیس ابھی تک کر سکی ان کو کیا گیا اب جا کر وزرداخلہ کو سواری بریفنگ کی جائے گی پتہ دیا جائے گا بتایا جائے گا کہ ہم نے کیا کیا ہے آئندہ کلائے عمل کیا ہے حکمت عملی کیا ہے تاکہ دو چیزیں جو ایک تو حکمت عملی کے تحت جمہو کشمیر کے اندر جو ابھی سرحدی بیلٹ میں دراندازی کے روکنے کے لیے پریاس کیے گئے ہیں اقدامات کیے گئے ہیں سال کے آخر میں بیان بھی آیا سالانہ بریفنگ میں کی تیس سے کپ تیس ملٹ ایکٹیو ہیں لانچنگ پیڈز اتنے ہیں سرحد پار سرگرمیاں بڑی ہیں امن و قانون کی صورتحال یا بدمنی پھیلانے کی کوشش جو ہے یا صورتحال بگاڑنے کی کوششیں ہو رہی ہیں تو ان ساری چیزوں پر فوکس اور تمام سیول حکام کے ٹ سیکیورٹی ریویو میٹ کریں گے یہ ہونے جا رہی ہیں نوہ تاریخ کو ٹیوزڈے کا دن جبکہ دوسری طرف آپ دیکھیں گے اسی پر اگر کسی کا فوکس ہے that is the day کہ وکس بھارت سنگل پیادرہ جس کے تحت وزرعات مرکزی وزراء الگ الگ وزارتیں جو سنبھالے ہیں انہیں ذمہ داری سنبھالی ہے تو اس پر بھی کافی منتھن یا گہن کیا جائے گا اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ پونچ اور آجوری کے اندر آپریشنز کشمیر ویلی کے اندر آپریش درگز پیڈلر کے خلاف کروائیاں پروپرٹیز اٹیچ کرنے کے بعد وہ ملٹین جو سرحد پار اس وقت بیٹھے ہیں پی اوکے میں جا کر بیٹھے ہیں ان لوگوں کی پروپرٹیز کو اٹیچ کرنا یا مرکزی تفتیشی ایجنسیوں کی سرگرمیاں بڑھانا جمو کشمیر پولیس فوج سی آر پی ایس اور باقی سی آر پی ایف اور باقی جو انٹیلیجنس ایجنسیاں ان کا تعلقی یقینی بن سکے بہتر بن سکے ان ساری چیزوں پر پروپر دسکشن ہونے جا رہا جو ابھی تک اطلاعات ہیں تو ٹیوزڈے کا انتظار کیجئے گا وزر دفاع کا دورہ ہوگا اس کے مطلق مزید اپڈیر صاحب کو آگے چل کر دیں گے فیلحال جانکار یہ ہے کہ منگل کا دن ہوگا یعنی پیر کو ساری تگیاریاں جمو میں مکمل کی جائیں گی اسی لیے سیکیورٹی کافی سکتا ہے تو جمو میں ہی ہوائیں گے کشمیر نہیں جانا ہے اور یہ لیٹنٹ گورنر جو داخلہ سیکرٹری ہیں عجی کمار بھلا ہوم انسٹری کے اس کے علاوہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آر ایسو انجن کا پہلا دلی میں آپ کہہ سکتے ہیں ریپریزنٹیشن تھی دو تاریخ کو جو میٹنگ ہوئی وہاں ریویو کمپلیٹ ہونے کے بعد جو کہا گیا کہ آپریشن تیز کیجئے گا لیکن ملٹن ٹو اور ان کے معاملین کو کسی صورت میں نہیں بخشنا ہے ویسی ہی کچھ چیزیں جو ہیں یہاں پر پلان تردیب دیا جا سکتا ہے تو نو تاریخ کو امپورٹنٹ میٹنگ ہونے جارہی ہے ماننگ کے سب ٹیٹ میں آپ سب ہی کا بہ تابون کریں ساتھ دے اور وہ ساتھ اس طریقے سے چاہیے کہ کومنٹ سیکشن میں جا کر اپنی بات ضرور رکھیں لیکن لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں جو ہمارے اوفیشل پیج پر خبریں آتی ہیں تو ویڈیو کو صبح صبح باقی ساتھیوں تک پہنچانے میں اپڈیٹ ان تک لے جانے میں ہماری مدد کریں اور مدد صرف اتنی ہے کہ ایک کلک کرنا ہے ویڈیو کو شیئر کر دیں یہ بار بار میں ریکویسٹ کرتا ہوں ہزاروں بار آپ کا شکریہ اس چیز کے لیے کیونکہ آپ بات سنتے ہیں غور کرتے ہیں تجاویز سوالات اعتراضات جو بھی ہوں دیتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ سے دیکھیں